اللہ اکبر اور یہی نہیں بلکہ آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نابی حدیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے کسی باغ میں تشریف لے گئے غور کیجئے چغل خوری کا کتنا برا انجام ہے جو لوگ چغلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں محبت کو ختم کرتے ہیں اختلاف کی بیچ بوتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے امام کائنات نے فرما کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے کسی باغ میں تشریف لے گئے اور آپ جب باغ میں پہنچتے ہیں تو آپ نے دو لوگوں کی آواز کو سنا جن دو لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا یعذیبانی ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جارہا بلکہ ان کا گناہ چھوٹا ہے وہ گناہ کیا ہے ایک کا گناہ یہ ہے ایک انسان کو قبر میں عذاب اس لیے دیا جارہا ہے کہ وہ دنیا کے اندر پشاپ کے چھیٹوں سے بچتا نہیں تھا وہ دنیا کے اندر پشاپ کے چھیٹوں سے بچتا نہیں تھا آج ہمارا حال کیا ہے جہاں پایا وہیں کھڑے ہو کر پشاپ کر دیا چھیٹا کپڑے پر آ رہا ہے چھیٹا ہمارے جسم پر آ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں کھیت میں گئے وہ اسے ہی پشاپ کر لیا پانی نہیں لیا ڈیلہ نہیں لیا وہی چھیٹا ہمارے کپڑے پر آ رہا ہے چھیٹوں سے نہیں بچتے ہیں جو لوگ پشاپ کے چھیٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں امام کائنات نے فرمایا قبر میں ان کو عذاب ہوگا قبر میں کیا ہوگا عذاب ہوگا اور دوسرا آدمی وہ جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا وہ دنیا کے اندر لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا دو دوستوں کے درمیان وہ نفرت کی پیش بوتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا کے اندر چغلی کرے گا آپس کے اتحاد کو تھوڑے گا محبت کو ختم کرے گا سماد اور معاشرے کے امن و سکون کو ختم کرے گا ہم اسے اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں عذاب دے گا میرے بھائیوں غور کیجئے کہ چغلی کرنے والوں کا انجام کتنا برا ہے